ہیلو فرینڈ اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے یار آج کا میرا ٹاپک جو ہے وہ بیسیکلی سکیم پہ ہے سکیم جو کہ سائپریس میں آتے ہیں سٹوڈنٹس اور ان کے ساتھ سکیم ہو گئے ہوتے ہیں یا ہو رہے ہوتے ہیں یا ہونے ہوتے ہیں مطلب اس طرح کی سمتنگ لائک آج ہے کہ میں آپ کو تھوڑی اس پہ ڈیٹیل سے چیزیں بتاتا ہوں کہ سکیم کس طرح ہو سکتے ہیں ان سے کس طرح بچا جا سکتے ہیں اور کیا چیزیں آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں کہ آپ سکیم ہونے سے بڑھ جائیں سو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سکیم کی سکیم سکیم ایک اتنا بڑا issue ہے یہاں پہ سائپریس میں different countries کا مجھے idea نہیں ہے لیکن وہاں پہ بھی ہو سکتے ہیں اس طرح کے لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ سائپریس کی چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں کس طرح ہے سکیم اب دیکھیں یونیورسٹی کی جو فیس ہے یونیورسٹی کی جو فیس ہے وہ ہے 1000 euro due to corona کرونا کی ویسے پہلے 1500 euro تھی لیکن ابھی ہم 1500 euro کی بات نہیں کرتے ابھی ہم کرتے ہیں بات 1000 euro کی یونیورسٹی کی فیس ہے 1000 euro اس کے علاوہ آپ کے کوئی چارجز کوئی پیسے نہیں لگتے اگر آپ نے کسی ایجنٹ سے کروانا ہے یا کسی سے بھی کروانا ہے تو وہ آپ کو کہے پندرہ سو دو ہزار جتنے بھی پیسے کہے تو وہ پیسے آپ نے نہیں دینے یا اگر آپ نے دینے ہے تو جس طرح آپ لوگوں کو ٹھیک لگتے ہیں آپ لوگ اس طرح کر لیں پاکی سٹارٹنگ فیس جو ہوتی ہے یونیورسٹی کی وہ 1000 euro ہی ہوتی ہے آپ وہ 1000 euro دے کر ہی پاکستان سے انڈیا سے یا کسی بھی کنٹری سے آ سکتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو 1000 کے بعد دی آپ نے پی کرنے ہوتے ہیں 1500 2000 یا 500 یا 400 اتنے euro پی کرنے ہوتے ہیں وہ آپ نے نہیں پی کرنے ہوتے ہیں وہ آپ نے تب پی کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے فیسیز وہ دینی ہوتی ہے وہ بھی آپ کی 1000 ایڈوانس فیس ہوتی ہے وہ بھی جب آپ یہاں پہ آ کے سبجیکٹ وغیرہ آپ نے چوز کرتے ہو اس میں سے پہلے وہ فیس ڈیڈکٹ ہوتی ہے جب وہ فیس ڈیڈکٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ لوگوں کے پھر باقی چارجز جو ہیں وہ ایڈ ہو جاتی ہیں آپ کا اتنا بیلنس رہ گیا تو وہ آپ نے کس طرح فیل کرنا ہے تو ہر چیزوں کو لے کے دیکھ کے سمجھ کے پھر کوئی سٹیپ لیا کریں آپ لوگ مجھ سے آپ لوگ کو انفرمیشن جس حد تک چاہیے ہوتی ہے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں مجھے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ سکیم سے بچ جائیں میں تو بیسے یہ ہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ خود ہی اپلائی کریں یہاں کسی ایجنٹ سے بھی کروانا ہے تو ایک لیمیٹیڈ حد تک رہ کے پیسے دے کر آپ لوگ کام کروائیں نو ڈاؤٹ ایجنٹ بھی کام بہت زیادہ کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے اتنی افرٹ کرتے ہیں ان کے بھی پیسے ہوتے ہیں لیکن اتنے پیسے لیں کہ اگلے بندے پہ اتنا ظلم نہ کریں کہ وہ اگرہ بندہ بھی ایک دفعہ بیچارا سر بیٹھ کے پکڑ جائے آئی مین سر پکڑ کے بیٹھ جائے بیسیگلی تھکا ہوں جوب سے تو اس لیے تھوڑا سا چیزیں ہی تردر کر رہا ہوں باقی ایجنٹوں سے بھی میرا یہ ہے یہ ریکویس ہے یار احساس کرو یار بندوں کا یار پتہ نہیں کس طرح وہ پیسے اکٹھے کر کے سائپرس آتے ہیں سائپرس کا ویزا لینا بہت ہی ایزی ہے بہت ہی ایزی ہے کسی لیگل وی میں آپ لوگوں کو جانے کی ضرورت نہیں ہے لیگل طریقے سے اس کا ویزا بہت ایزیلی مل جاتا ہے بس آپ لوگوں کو پاس جو ڈاکومنٹس ہیں وہ کمپلیٹ ہونے چاہیے ہر طرح کی ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہونے چاہیے آپ کا کوئی ڈاکومنٹ فیک نہ ہو ہاں فیک بھی اگر آپ نے بنوائے ہو تو اس طریقے سے بھی آپ آ سکتے ہیں لیکن بیسٹ یہ ہی ہے اس میں آپ کو زیادہ پیسے لگ جاتے ہیں لیکن بیسٹ یہ ہی ہے لیگل طریقے سے آئیں بکاوز لیگل والی چیزیں ہمیشہ اچھی ہوتی ہیں اس میں آپ کو کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا میں تو اپنے فرنڈس کو اور سب کو یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ لیگل ہی پریفر کریں ہر چیز کو اللیگل مت پریفر کریں کسی بھی چیز کو اچھا اب سکیم میں ایک اور چیز بھی آتی ہے سکیم میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ آپ لوگوں سے کوئی ایجنٹ سٹوڈنٹ لیٹر آپ لوگوں کو ایشو کرتا ہے آپ سے پیسے لے لیتا ہے اب وہ پیسے لینے کے بعد جبکہ دوسرا سٹوڈنٹ اسے کرواتے ہیں اپنے ایڈمیشن وغیرہ تو وہ سیم لیٹر پہ آپ لوگوں کو مطلب دوسرے سٹوڈنٹ کو سیم لیٹر پہ صرف اس کا نام چینج کر کے تو اس کا لیٹر اسے فاروڈ کرتا ہے یعنی کہ پاسپورٹ چینج کی ریپارٹمنٹ چینج کی اور ایک دو چیز چینج کر کے تو وہ آپ کو لیٹر سیم ایشو کر دیتا ہے یہ بھی ایک چیز سکیم میں آتی ہے تو ہر چیز میں آپ کو اپن نہیں بتا دیتا ہوں اس کے باوجود اگر آپ لوگوں کے ساتھ دھوکہ فرارڈ ہوتا ہے تو اس کا پھر میں اب آپ لوگوں کو کیا کہہ سکتا ہوں آپ لوگ پھر بھی کسی پر ٹرسٹ کر لو تو میں آپ کیا کہہ سکتا ہوں بس یہی کہنا چاہوں گا پیسے جو آپ کی ہیں بڑی محنت کے پیسے ہیں کرزہ اٹھا کے لوگیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگیں ابو دیں گے ڈانٹ پڑے گی ابو سے امی سے ڈانٹ پڑے گی فیملی والے کہیں گے کہ باہر نہ جاؤ یہ وہ سمجھائیں گے لیکن آپ سمجھو گے نہیں آپ کو گے نہیں ہم نے باہر جانا ہے جانا ہے جانا ہے پیسے اٹھا اٹھا کے کہیں سے کہیں سے اٹھا کے گھر بلدے آپ کو باہر بیجیں گے یہاں کی لائف ٹف ہوگی تو ٹف لائف پھر دیکھنی پڑے گی آپ لوگوں کو کانڈیکٹ نمبر میں نے اپنا ڈلیٹ کر دیا ہوا یوٹیوب سے اور اس کی ریزن یہی ہے کہ میں بہت زیادہ بیزی ہو چکا ہوں اپنی لائف میں تو آپ لوگوں کو میں پروپر ریپلائی نہیں کر سکتا تو ریپلائی نہ کرنے کا وٹسپ پہ مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ایگو میں ہوں ایچیچیوڈ میں ہوں تو بس یہی چھوٹی سی ایک آپ سے لوگوں سے ریکویسٹ کرنی کوئی بھی بات کرنی انسٹا پہ آجائیں میرا انسٹا اکاؤنٹ بلال ویلوگز کے نام سے ہی میرا انسٹا اکاؤنٹ وہاں پہ آپ مجھے میسیج کرتے ہیں میں جب فری ہوں گا وہاں پہ آپ کو لوگوں کو ریپلائی کر دوں گا وائس میسیج کیا کریں کوشش کیا کریں وائس پہ ہی میں آپ کو ریپلائی کیا کروں گا جب فری ہوا کروں گا مزید نیکس کسی اور اچھی ویڈیو میں ملتے ہیں کسی اچھے سی ٹاپک کے ساتھ تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور نیچے کمنٹ میں بھی اپنا کمنٹ ضرور کیجئے کہ کیسی ہے میری آپ کو آج کی ویڈیو لگی تھکا ہوں بہت زیادہ تو آج 25 دسمبر ہے یہاں پہ تو میرے درستے ویڈیو دیکھنے والوں کو مزاک کر رہا ہوں میری کرسٹمس نائجیرین کمیونٹی ہے یہاں پہ کافی زیادہ تو انہیں میری کرسٹمس میری کرسٹمس کہہ کہہ کے صبح کا تھا کیوں تو چلتے ہیں نیکس کسی اور چیزی ویڈیو ملیں گے تب تک کے لئے ٹیک کیر اللہ حافظ